دو چیزیں ہوتی ہیں حیات بھی باقی ہے ادراک بھی باقی ہے جب سو گیا اب ادراک نہیں لیکن حیات باقی ہے اور جب موت آگئی تو اب سب بزرگ فرواتے ہیں اس بدن کے اندر نہ ادراک باقی نہ حیات باقی نہ ادراک باقی نہ حیات باقی اور حوالہ دے کے جا رہا ہوں تقریر ویڈیو ہو رہی ہے سیڈی بن رہی ہے اور پوری زندگی ذمہ دار ہوں بیان القرآن معرف القرآن دونوں بزرگوں کی مولانا محمد عدریس کاندلوی کی بھی مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ کی بھی اور عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی اس کے اندر دیکھنا جس بزرگ صاحب فرماتے ہیں جب موت آ جاتی ہے تو اس بدن کے اندر نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے توجہ ہے اب ادراک بھی گیا اور حیات بھی گئی توجہ میری طرف حیات بھی گئی اور ادراک بھی اب سوال ہے کہ یہ جو روح نکل گئی تھی ادراک بھی گیا اور حیات بھی گئی اب یہ روح واپس کب ہوگی توجہ کر اب یہ روح واپس کب ہوگی تو اللہ نے فرمایا قضا علیہ الموت جس پر موت آ گئی اس کی روح بند ہو گئی اور ہوئی کس صورت میں نہ بدن میں ادراک باقی نہ حیات باقی اب اس کی روح یم سک رک گئی اور وَيُرْسَلُ الْأُخْرَا الَا عَضَلِ الْمُسَمَّا دوسری روح ایک وقت مکرر زندگی تک اس کا تصرف جو بند ہوا تھا وہ تصرف ادراک والا اس کو اللہ نے چھوڑ دیا تو وہ جب نائم اور سویا ہوا آدمی جب بیدار ہوا اس کے ادراک برحال ہو گئے دیکھنے لگ گیا سننے لگ گیا جو تصرف روکا تھا وہ تصرف چھوڑ دیا اب جب یہ مسئلہ ہو گیا ترمایہ قضاء علیہ الموت جس پہ موت آگئی اس کی حالت تو ہے یوم سک اور جو نائم ہے اس کی حالت ہے یورسل امساق اور ارسال دونوں تقابل کی چیزیں ہیں اور جہاں ارسال ہو وہاں امساق نہیں جہاں امساق ہو وہاں ارسال نہیں تو جب زندہ میں ارسال ہے اور مردہ میں امساق ہے تم زندہ کے اندر امساق نہیں مردہ کے اندر ارسال نہیں روح پھر واپس نہیں آتی اچھا کوئی محلوی کہہ گا جی آپ پونگال کی تیس آپ پون نہیں بیس تفاصیر کے حوالے میں نے علمسلق المنصور میں دیئے ہیں اور اب تفسیر مذہری اٹھا کے دیکھ لینا قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ رے کی فرماتے ہیں لا یردوہ الالبدا نے حتی ینفخ نفخة الواث نفخة الواث یہ جو روح نکل گئی جس کا قبض تام ہوا جسم میں نہ ادراک باقی نہ حیات باقی یہ روح جو گئی لا یردوہ الالبدا نے حتی ینفخ نفخة الواث قیامت کے سور پھوکے جانے سے پہلے تک وہ روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آسکتی اور یہی بات علامہ کرتبی نے لکھی الہ یوم القیامہ اور بعض مزرگوں نے الہ یوم القیامت القبرہ قیامت قبرہ تک وہ روح پھر واپس اس بدن کے اندر نہیں آسکتی ہاں ہاں اگر عربی کوئی مسئلہ نہیں مارف القرآن بے اخلمی حضرت مولا محمد شفی صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا روح بدن سے نکل جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی پھر واپس نہیں آئے گی اردو والیاں تفسیران تے پاڑی گندے ہونے تُسی پاڑے محلوی بھی محلوی بیچارے اردو والیاں تے عربی تاہیں جی ان پڑ دے نو جی میں قرآن نو کلمہ پڑھا چھوڑو سونی عربی ہون دی جے ماسٹر اکھاڑوی پوری زندگی مکتدی دا لفظ نہیں آگتے دا مکدی مکدی مکتدی نو مکدی ارہ بھالی بولی تے نا زبان تے چڑھتی نہیں کئی بچے کئی ساڑھے بزرگ نراض ہو سین بھئی اے ماسٹر اکھاڑوی آج کال تے لکھا پیئے زبدت المحدثین اے کتاب میرے کل موجودے زبدت المحدثین رئیس المحققین ترجمان اہل و سنت بڑھا کچھ ہے یہ میرے ہوتے نراض امر دی گل نہیں تجلیات سب در دی پہلی جلدہ ذرا مطالعہ کریو مکتبہ امدادیہ دی بھائی انبر اکاروی جڑا جیندہ ماشاءاللہ اب آپ بیدار ہو چکے ہیں بس میں اپنی معروضات کو مختصر کرتا ہوں سازی و مکرم تشریف لے آئے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا مصر اکاروی کی بات تھی نا کوئی دوست نراض نہ ہو جائیں تو تجلیات کی پہلی جلد میں انبر اکاروی صاحب کا بیان ہے کہتے ہیں ماسٹر امین بھائی نے تو دورہ حدیث بھی کہیں نہیں کیا یہ زبدت المحدثین سارے محدثین دا مکھون یہ دورہ حدیث بھی کوئی نہیں کیتا واہ واہ زبدت المحدثین رئیس المحققین کیتا دورہ حدیث ہی نہیں ترجمان آل سنت اور یہی وجہ ہے پتہ شتہ کوئی بھی نہیں ایک مقام پہ لکھتا ہے تجلیاتِ سفدر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے سامنے گدیا اور کتیا کھیلتی رہی اور آپ کی نظریں ان کی معاذ اللہ شرمگاہوں پہ پڑھتی رہی اندازہ کریں تجلیات کی بات ہے اور اسی لئے اس محصر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ یزید کے بارے میں لکھتا ہے توجہ کرنی ہے یزید اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے صحبت کرتا تھا اچھا یزید کی بہنیں کون تھی حضرت امیر معاویہ کی بیٹیاں یزید اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے صحبت کرتا تھا اور جئی ماسٹر نے یہاں تک لکھا کہ حضرت معاویہ کو پتا بھی تھا اور حضرت معاویہ آگے لکھتا ہے حضرت معاویہ نے کہا دن میں سبر کیا کر رات جب ہوتی ہے رکیب کی آنکھ سو جاتی ہے میرے دوستو آج تم شیعہ کو کافر کہتے ہو اور عظمت صحابہ کے لیے بڑے نعرے لگاتے ہو بلا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا یہ کردار پتا بھی ہو اور نبی کا صحابی کاتے بے بی خال المومنین وہ خاموش رہ جائیں کیا آپ کا ایمان اس تصور کی اجازت دے سکتا ہے یہ ماستر اکاڑ بھی ہے یہ زبدت المحققین ہیں رئیس المناظرین ہیں جنہوں نے پوری زندگی کہتا ہے شکستیں بھی دیا ہیں لیکن پتا نہیں لگا سی لڑتے کے اوپے ہیں منقع طور پر مجھے پتا نہیں چلا کہ ما بھی النزا ما بھی النزا چیز کیا ہے تے اے تے استاد آئی تے گفن صاحب دے بیچارے شاگرد ہیں جڑے استاد دے ہی حالے استاد دے ہی حالے پیران دے ہی حالے چیلان دے آپ اندازہ کر گئنو پوری زندگی کہتا ہے لوگی جاو ایک سی کوئی مواتی آئے فلا سے لکھا لائے فلا سے لکھا لائے پتر تیرے نال تے میرے تالے بل منادرہ کرسیں تو تیار ہو تو سازی اور مکرم دے نالیں دے شرم نہیں آن دی ساڑھے کسی اکابر دے نالیں دیا شرم نہیں آن دی تیرے نال تا میرے بھی تالے بل منادرہ کرسیں تو وقت رکھ آ اور میرے مدر سے جامیں پانچ مولوی لے کے آ اور پورے ذمہ داری نال آکھ ریا امن دی میں ذمہ داری دے سا پانچ مولوی لے کے آ تے تیرے ہکے تے نصوار تا خرچہ بھی میں دے سا ہی پورا خرچہ بھی میرا اور سارا کرایا بھی میرا اگر شوق پوری کرنیا آ جا منادرہ چیلنج صرف مقصد ہے او کسی عورت دا واقعہ مشہور ہے بے اسنو جنہ جان دا نای پنجابی دا جان دے اوکے نہیں اسنو جنہ دا کوئی تعلق اسنو نہیں بڑھنا او بول دے ہی نای او ساکے کوئی تدبیر کرنی چاہی دے بھلامنا چاہی دے اپنے گھر نو آگ لائیس تے جنہ بڑھ کے آگ دے پانی تھیا کے چھڑ کو آگ لائے یہ ساکے بے کئی بلال ہے کہ نہیں پتر تیری یہ حیثیت ہے توں کتھے اپنی شکل تے بیک تیری ہمیں تقریرہ سنی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے اور پھر کافل حق نال جڑے جواہرات آ رہے ہیں اور اسے ذرا بیکیوں پہ یوم سے کل حضی قضا علیہ الموت دمانہ جڑے کافل حق کی تحقیق آئیے اور اس دی زیر نگرانی بہرحال عرض یہ کر رہا ہے